بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بہت ہی یوسفل ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے آج لے کے آئیں ہوں یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے بچوں کی جو پینٹ ہے نا وہ کٹنے سے پھٹ جاتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ سے بچے پیننا پسند نہیں کرتے تو اس کا بہت ہی اچھا سا سلوشن میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئیں ہوں تو سب سے پہلے ہی تو یہ کہ اس طرح کی سٹیکر بھی مل جاتے ہیں جو کہ آئرن کے ساتھ اس کے اوپر پیسٹ ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ آئیڈیاز لے کے آئیں ہوں تو اس کے لیے آپ وہ یہ کرنا ہوگا کہ آپ کسی بھی پرانی پینٹ کے اوپر سے کوئی بھی پھول وہہ رہا یا کوئی سب بھی حصہ اتار لے جیسے کہ میں نے اتار ہے آپ اس کے اوپر میں سویدہ اگے کے ساتھ اس کو سٹیچ کر دوں گی آپ سویدہ اگے سے لگائیں یا پھر مشین سے لگانا تو تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ سٹیچ پینٹ کے اوپر مشین چلانا بہت مشکل ہے تو آپ اس طرح سویدہ اگے کے ساتھ ہاتھ سے ہی اس کو جوڑ لیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے لڑکیوں کے پینٹ ہو یا لڑکوں کے پینٹ اس کے مطابق آپ کوئی سب بھی پرانی پینٹ سے اتار لے کوئی سب بھی حصہ تو وہ لگا لے ایک تو میں نے ریکٹینگل میں لگائے اور یہاں پہ میں لگاؤں گی سکیئر میں تو سکیئر میں لگاؤں گی تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بہت اچھا سا آئیڈیا آپ کو آگے جا کے ملے گا آپ لوگنے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں اتنی مشکل کے ساتھ اس کو ریکٹینگل والا تو آسانی کے ساتھ لگ گیا تھا لیکن سکیئر والا جیسے ہی میں لگا رہی ہوں تو وہ ٹھیک سے صفائی سے نہیں لگ رہا تو اس کے لئے میں ابھی آپ کو بتاتے ہو کہ میں نے اس کے لئے کیا جگار لگا ہے تو اس طرح سے سٹیچ پینٹ کی اوپر سکیئر میں لگانا کپڑا بہت مشکل لگ رہا تھا مجھے تو ہر میں نے کافی کوشش کی جیسے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کافی کوشش کی لیکن یہ ہے کہ بہت مشکل ہو رہا تھا کسی بھی ٹیپے کے اوپر کا ڈھکن لے لیں آپ میرے پاس میٹل کا تھا تو یہ بہت آسانی کے ساتھ میرا کام ہو گیا تو اس کو آپ پینٹ کے اندر ڈالیں اور پھر اوپر سے آپ جہاں پہ آپ نے کوئی بھی کپڑا لگانے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں تو یہ دیکھیں دونوں ہاتھ اوپر رکھ کے آپ اتنا آسانی کے ساتھ اس کے اوپر لگا لیں گے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس طرح سے آپ پینٹ کے اوپر کوئی سا بھی کپڑا لگائیں کوئی امپوریٹری ویرہ کر لیں تو بہت ہی آسان رہے گا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فرس ٹائم ہی پینٹ پینلے سے اس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ من جاتے ہیں تو اس کے لئے یا تو آپ کے پاس کوئی بڑا سا بٹن ہے تو اس طرح لگا لیں اگر آپ کی پینٹ نہیں ہے تو اس کے لئے سٹائلش سا بٹن بنا کے آپ کو آج میں لگانا سکھاؤں گی تو یہ میں نے لے لئے بٹن اور یہ بڑا ہے اگر اس کو میں ایسی لگا لیتی تو بھی ٹھیک تھا لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے ایک اور پینٹ کے اندر سے ایک چھوٹا سا کپڑا کٹ کر لیا جس پہ امبریڈیر ہوئی تھی تو اس کو میں نے اس طرح سے دھاگے کے ساتھ سیٹ کر لیا جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے دھاگے کو جب میں نے کھینچا بٹن اندر رکھ کے تو یہ اس طرح سے ایک بٹن کی شکل میں آگیا تو بیک سائٹ سے میں اس طرح سے دھاگے کے ساتھ اس کو پکا کر لوں گی اور جو ایکسٹرا اس کا کپڑا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی اور پھر اس طرح سے سیٹ کر لیا میں نے اور سوئی اور دھاگے کے ساتھ میں نے اس کو اس طرح سے لگا لیا تو بہت ہی مضبوتی کے ساتھ لگتا ہے اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا اس طرح سے اگر آپ کے بچوں کی پینٹ کی اوپر سے بھی بٹن ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس طرح سے لگائیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے آپ اپنی بچوں کی پینٹس کو دوبارہ پہننے کے قابل بنا سکتی ہیں بینہ پیسہ لگائے اور اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف یہ بیک ہے جو کہ میں نے آن لائن بائی کیا تھا باقی تو مضبوط ہے لیکن اس کے درمیان والی ایسے میں جو پلاسٹک لگی ہوئی ہے یہ بہت ہی پتلی سی تھی جو کہ ایک دفعہ کے یوز میں یہ پھٹ گئی اور اس طرح سے کپڑے بہر نکر رہے تھے اس کے سینے کا ایک ہی طریقہ تھا یا تو اس کے اندر اسی طرح کی پلاسٹک لگا دی جائے یا نیٹ کا کپڑا وہ لگا دیں یا شفون کرنکل بہرہ کا دپٹہ ہے وہ کاٹ کے لگا دے تھا کہ اس کے اندر سے جو کپڑے ہیں وہ اسی طرح سے نظر آتے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کون کون سے کپڑے آپ نے رکھے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آپ ان کو نکال لیں تو میرے پاس سے اس طرح کا چابلوں کا ایک بیگ تھا اسی کابلوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو بیگز ہوتے ہیں کافی ان کے پلاسٹک جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تو اس میں سنگل ہی لگاؤں گی ڈبل نہیں لگاؤں گی کیونکہ یہ بہت مضبوط پلاسٹک ہے اس کو میں نے اس کے برابر ہی کٹ کر لیا تھا تو اس کو میں بھی لگاؤں گی مشین کے ساتھ اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے آپ سوی دھاگے سے لگانا چاہتی ہیں تو سوی دھاگے سے لگا لیں اگر سوی دھاگے سے بھی لگانا آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کو گلو کے ساتھ آپ اس کے اندر پیسٹ کر لیں تو یہ دوبارہ سے نیو ہو جائے کیونکہ اس کے جو باقی فیبریک ہے بہت ہی مضبوط ہے تو میں نے اس کو لٹا کر لیا تھا اور اس کے اندر والی سائٹ پہ میں اس کو لگا رہی ہوں تو یقین ان آج ہی ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہیل فور رہے گی ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی اور بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ